اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو ڈی ایسی کے ہیں اور جو ڈی پی کلاسز کے ہیں ان کے لیے لیکچرز سٹارٹ میں کرنے لگا ہوں آج سے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تو آج ہمارا فرس لیکچر ہے انشاءاللہ لیکچر بائی لیکچر جس طرح کا آپ کا کورس ہے اس کورس کو ہم کانٹینیو کریں گے اسے انڈرسٹینڈ کریں گے ہر وہ چیز جو کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم ساری اس کورس میں کور اپ کریں گے تو سٹوڈنٹس جس طرح آپ لوگ آج کل فری ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم یوٹلائز نہ کریں صحیح طریقے سے بہتر ہے کہ ہم آن لائن سیڈی کی طرف آئیں اور اپنے ٹائم کو یوٹلائز کریں یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے واتس ایپ یوٹیوب یہ بڑی کامن چیزیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں بڑے چیپ ریٹ پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہائی کالٹی موبائل فون بھی نہیں چاہیے اور بہت سی کمپنیز نے ہمیں اس کی سرویسز دیں نہیں ہیں تو جتنے بھی بی ای سی کے اور ای ڈی پی کے سٹوڈنٹس ہیں میری ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنا ٹائم فضول ضائع مت کریں سٹڈی کی طرف آئیں اور یہاں سے آگے بڑھنا شروع کریں تو فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہے کیا کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کے بارے میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے ہمیں بنیادی باتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں بھی کچھ بنیادی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ آف آل ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں ہم ان پر ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اڈیٹا بیس is a shared collection of logically related data that is stored to meet the requirements of different users of an organization کافی چیزیں اس میں shared ہیں فرسٹ آف آل ہم جو ہے اس میں ڈسکس کرتے ہیں اس پہلی underline shared کا جو لفظ ہے اب shared سے مراد کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ users اسی ایک چیز کو استعمال کرسکیں اگر وہ ڈیٹا ہے information ہے اسے view کرسکیں یا اسے use کرنا چاہتے ہیں تو use کرسکیں تو ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں shared جو کہ share کر دی گئی ہے مختلف users کے درمیان پھر ہمارے پاس جو next بات ہے logically related data یہ understand کرنا بہت زیادہ important ہے logically related data ایک ایسا data جس کا ہمارے پاس آپس میں تعلق ہو مثال کے طور پر ہم ایک database بناتے ہیں اور اس database میں سارے کا سارا data ہم college سے related enter کرتے ہیں تو ہم اگر اس database میں bank سے related یا bank account سے related data رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ہمارے پاس اس میں sense نہیں بنتی حالانکہ ہے تو وہ بھی data لیکن وہ data ہمارے data کے ساتھ logically related نہیں ہے اگر ہم ایک college کی database بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس database میں ہمارے پاس سارے کا سارا data college کا ہونا چاہیے اسی طرح سے دوسری example اگر ہم لیتے ہیں bank کے حساب سے اگر ہم ایک ایسی database بنا رہے ہیں جس database میں ہمارے پاس سارے کا سارا data bank سے related ہے تو وہاں اگر آپ students کی teachers کی یا college سے related data store کر دیتے ہیں اس میں تو وہ ایک sense میں نہیں کرتا کیونکہ وہ اس وقت وہاں logically related نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں database is a shared collection لوگوں کے درمیان share کی گئی ایک collection ہے کس چیز کی of logically related data ایک ایسے data کی جس کا آپس میں تعلق ہے college کی database اگر ہم بنا رہے ہیں اس میں teacher سے متعلق آپ data store کرتے ہیں student سے متعلق store کرتے ہیں library سے متعلق store کرتے ہیں exam سے متعلق store کرتے ہیں حالانکہ library کے متعلق جو data store کیا جائے گا وہ exam کے data سے الگ ہوگا اور exam کے متعلق جو data store کیا جائے گا وہ definitely library کے data سے الگ ہوگا لیکن overall یہ دونوں کی دونوں چیزیں represent کرتے ہیں اسے لیتا ہے اور اس کی calculations وغیرہ کرتا ہے کہ student نے fees pay کر دی ہے کہ student نے fee ابھی تک نہیں pay کی تو یہ ایک ہمارے پاس college میں department ہے پھر ہمارے پاس ایک examination department ہوتا ہے جس کا تعلق ہے یہ دیکھنا کہ ہمارے پاس student نے exam دیا اس کے کتنے marks تھے کیا percentage averages اس کے results کا سارے data رکھنا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک department ہمارے پاس ایسا ہے جو academics کو studies کو ڈیل کرتا ہے کتنا کتنا کورس رہتا ہے کس طرح سے ہم اسے plan out کریں گے مختلف چیزیں ہر ایک شخص جس کا تعلق کسی الگ department سے ہے ظاہر سی بات ہے جب وہ data بیس کو دیکھنا چاہے گا تو وہ اس کے اندر اپنی مرضی کے حساب سے اسے view کرنا چاہے گا مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اس department کی جس department نے فیس کولیکٹ کر دی ہے اس کا concern اس چیز سے نہیں ہے کہ اس student نے library کی کوئی book نہیں لی ہوئی اس کا concern اس چیز سے ہے کہ اس نے فیس پہ کی ہوئی ہے اس نے فیس نہیں پہ کی ہوئی اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں library کی تو وہ ان کا concern اس چیز سے ہے کہ student نے جو books issue کروائی تھی وہ واپس کر دی ہیں یا نہیں کی یا student نے کتنی books issue کروائی ہیں اب تک etc اس چیز سے نہیں ہے کہ student نے fees پہ کی تھی یا فیس نہیں تکی تھی مختلف users ہیں ان کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں logically related data کی collection کو share کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں استعمال کر سکیں اسی طرح سے ایک definition دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس definition زیادہ technical ہے لیکن previous definition کو اگر آپ understand کر چکے ہیں تو یہ definition understand کرنا آپ کے لئے کوئی چل رہا ہے آپ کالیج میں جاتے ہیں ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں پھر فیس جمع کرواتے ہیں پھر اکیڈیمک سٹڈیز کرتے ہیں پھر اگزیمز دیتے ہیں یہ سارے کا سارا ایک ریال ورڈ سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے اب ہم ڈیٹا کی صورت میں کہ سٹوڈنٹ کا کمپیوٹر اور جب آپ اسے ایفیشنٹ بہتر طرح سے مطلب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ڈیٹا بیس تو ایک ڈیٹا بیس موڈلز کرتی ہے جو بھی آپ کا ریال ورڈ سسٹم ہے اسے کمپیوٹر میں ڈیٹا کی شکل میں اب شیئرڈ اورگنیزیشنل ڈیٹا بیس کا جو کونسیپٹ ہے اسے ہم ایک یہاں ڈائیگرام سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس ڈائیگرام کی تھوڑی سی 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 ٹھراب ہو رہی ہیں میں انہیں ٹھیک کر لیتا ہوں یہاں ہمیں ایک ادارے کے چار جو ہیں دیفرنٹ دیپارٹمنٹس ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں اب ان سب دیپارٹمنٹس میں ظاہر سی بات ہے ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے تاکہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہم انہیں سٹور کر سکیں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ اسی طرح اکاؤنٹنگ سے مینوفیکچرنگ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہم انہیں سٹور کر سکیں جیسے مینجمنٹ میں ہم نے پلاننگ کرنا ہے کنٹرول چاہیے مارکیٹنگ میں سیلز ہے پھر پر اکاؤنٹ کیسے کیا جائے گا اکاؤنٹنگ میں چیزوں کو شیڈیول کپ کیا جائے گا ان کی پروڈکشن کپ کرنی جب ہم جب ہم بات کرتے ہیں اس کانسیپٹ کی جو کہ شیئر ارگنائزیشن میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں جسے کارپوریٹ ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے ایک بڑے بزنس کی ڈیٹا بیس اور ہمارے جتنی بھی ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہ سب اس ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اب اگر اکاؤنٹ والے کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی اکاؤنٹ میں کیا ڈیٹیلز ہیں تو اس ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز بھی اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی سٹورڈ ہیں اگر اکاؤنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس وقت کیا ڈیٹیلز ہوا تھا تو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی اس ڈیٹیلز میں سٹورڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ سہا پر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ہر ایک ڈیپارٹمنٹ مینلی کونیکٹڈ ہے اس سینٹرل ڈیٹیلز سے جسے ہم کورپوری ڈیٹیلز کا نام دے رہے ہیں اور یہ جو ایرو ہیں اس لیے ہے کہ یہ ڈیٹیلز تک ڈیٹیلز بھی کر سکتا ہے اور کوئی ڈیٹا اگر اسے چاہیئے تو وہ ڈیٹیلز سے یہاں سے گیٹ بھی کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کونسپٹ آ جاتا ہے اس دیفنیشنز کے مطابق ہم نے پہلے پڑھیں ہیں سب کی سب ہم دیکھتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم سے یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کمپیٹر رائز تو تھا یہ بھی کمپیٹر دیکھ پرفارم سرویس سور دا اینڈ یوزر سچ ایس پروڈکشن آف ریپورٹ یہ بھی ہمارے پاس کمپیٹر پروگرامز کا مجموعہ ہے انڈ یوزر کہا جاتا ہیں جو کہ سسٹم کو استعمال کر رہے تھے دیفرنٹ ریپورٹ کے لیے ہم انہیں فائل پروسیسنگ سسٹم پروائیڈ کرتے تھے دیفنیٹلی پروڈکشن آف ریپورٹ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں دیئے لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ کام کس طرح سے ہو رہا تھا اور ڈیٹا بیس میں یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے دونوں میں کافی فرق ہے جو ہم ابھی آگے سلائیڈز میں دیکھتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم کالج کا فائل پروسیسنگ سسٹم اگر دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس لائیڈری سسٹم جو ہے وہ موجود ہے اور اس لائیڈری سسٹم کے ڈیٹا پر کام کرنے کے لیے کچھ سوفویر ہے جنہیں ہم نے لائیڈری اپلیکیشن کا نام اسی طرح اگر تیچرز بوک کشو کرواتے ہیں تو تیچرز سے ریلیٹیڈ ہوں گی تو لائیڈری میں جو کام کالج کے سسٹم کے حساب سے کیا جا سکتا ہے اس کو لائیڈری ڈیٹا فائل سے گیٹ کیا جائے گا اور لائیڈری اپلیکیشن کے ذریعے اسے پرفارم کیا جائے گا اسی طرح اب اگزیمینیشن میں ہم نے وہ سب پروگرام اکھٹے کر دی جو کہ اگزیمینیشن اپلیکیشن کے لیے چاہیے ڈیٹ شیٹ جنریٹ کرنا اس کے بعد ریزلٹ کو جنریٹ کرنا پرسنٹیجز کلکولیٹ کرنا ایڈ سیکٹرہ یہ چیزیں ہمارے پاس آگئی اور یہ سارے کام کرنے کے لیے جو ڈیٹ ہمیں چاہیے وہ ہمارے پاس اگزیمینیشن ڈیٹ فائلز میں آگیا پھر ہمارے پاس ریجسٹریشن آگئی ایک نیا سٹورنٹ آتا ہے تو وہ سٹورنٹ ہمارے پاس پاس ریجسٹر ہوگا تو ریجسٹریشن سے جتنی بھی اپلیکیشن ہیں وہ جو ڈیٹا فائلز ہیں ان کی وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوں گی اب یہاں یہ جو سسٹم اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مین ڈس اڈوانٹ ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں ہیں دیکھیں لائیبریری میں میں آتا ہوں تو لائیبریری میں میں کہتا ہوں ہم سیمپل ایسے کالج مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس بی ایش کلاسز نہیں ہیں تو ہم یہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کون سی year کلاس ہے اور کیا اس کا grade اس year میں تھا ریجسٹریشن میں آتے ہیں ریجسٹریشن نمبر نیم فادر نیم فون ایڈریس اور کلاس یہ ہمارے پاس تین الگ الگ باکسز میں دکھایا جا رہا ہے کہ کیا department کیا ڈیٹا سٹور کرے گا اب ہم کلوز لک کرتے ہیں ایک پر دیکھیں ریجسٹریشن نمبر لائبریری والے بھی سٹور کر رہے ہیں ریجسٹریشن نمبر ایگزیم والے بھی سٹور کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن والے بھی سٹور کر رہے ہیں ایک ہی ڈیٹا ہے لیکن تین جگہوں پر اسے الگ الگ تین بار سٹور کیا جا رہا ہے سمیلرلی نیم نیم لائبریری میں بھی ہے ایگزیمینیشن میں بھی ہے پھر فادر نیم پر آتے ہیں فادر نیم لائبریری پھر تو یہاں ایک ہی ڈیٹا ایک ہی سٹوڈنٹ کے متعلق ہم بار بار سٹور کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کہ آپ ڈیٹا کو ڈپلیکٹ کر رہے ہیں ایک تو نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیزیکل سٹوریج سپیز آیا ہوتی ہے چلیں ہم ایک طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹورج سپیس تو بہت زیادہ موجود ہے یہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نیچٹ ایشو ورن لیبل ٹو انکنسسٹینسی ڈیٹا بیس میں انکنسسٹینسی نارملی اس وقت ریفر کی جاتی ہے یا ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ڈیٹا انکنسسٹینٹ ہے اگر ایک ہی سٹوڈنٹ کے متعلق الگ الگ جگہ پر الگ الگ ڈیٹیلز پڑے ہوئے ہیں ایک سٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے فادر نیم کے سپیلنگز میں ایک مسٹیک تھی اور وہ مسٹیک اب میں نے کریکٹ کر لیا ہے تو آپ میرے فادر نیم کے جو سپیلنگز ہیں ان کو چینج کر دیں وہ یہ کام کروانے کے لیے جاتا ہے لائیبری میں تو لائیبریرین جو ہیں وہ اس کا ڈیٹا اوپن کرتے ہیں اور اس کے فادر نیم میں سپیلنگز کو کریکٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ واپس آ جاتا ہے لیکن لائیبریری میں تو یہ کریکشن ہو گئی ریجسٹریشن میں فادر نیم میں ابھی تک سپیلنگ مسٹیک موجود ہے اسی طرح سے سٹوڈنٹ کا اڈریس ہے سٹوڈنٹ ہوم شفٹ کرتا ہے وہ اپنا اڈریس اپ ڈیٹ کروانے کے لیے جاتا ہے وہ ریجسٹریشن والوں کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر اپنا اڈریس اپ ڈیٹ کروا دیتا ہے ریجسٹریشن میں اس کا اڈریس اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن اگزیمنیشن میں ابھی تک اس کا پرانا اڈریس پڑا ہوئے اسے کہا جاتا ہے انکنسسٹینسی کہ ایک ہی سٹوڈنٹ ہے لیکن اس کا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ریکارڈ پڑا ہوئے ایک ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا نہیں پڑا ہوا یہ کب ہوتا ہے ڈوپلیکیشن آف ڈیٹا سے دونوں چیزیں دوسرے کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں اگر آپ ڈیٹا کو ڈوپلیکیٹ کریں گے اس کا مطلب انفارمیشن ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہے اور اگر آپ سب جگہوں پر اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہو جاتا ہے انکنسسٹینٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اڈیوانٹیجز ہمارے پاس کیا آتا ہے اب ہم یہی تینوں باتیں جو تینوں ڈپارٹمنٹ جو پہلے تھے انہیں ڈسکس کرتے ہیں لائبریری ہے اس پر ورکنگ کرنے کے لیے لائبریری اپلیکیشنز ہیں اگزیمنیشن ہے اگزیمنیشن اپلیکیشنز ہیں ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن اپلیکیشنز ہیں لیکن الگ الگ کام کرنے کی بجائے اب یہ تینوں کی تینوں ریلیٹیڈ ہیں ایک ہی ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم سے ایک ہی ایسے سافت ویر سے جو کہ سارے کے سارے ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے اور یہ ڈیٹا کو ایک ہی جگہ پر سٹور کرتا ہے جسے ہم کالج سٹوڈنٹس ڈیٹا بیس کہیں گے الگ الگ جگہ پر ڈیٹا فائلز نہیں ہیں الگ الگ ڈیٹا فائلز ہونے کا نقصان یہ تھا کہ اگر آپ ایک جگہ چینج کریں گے چیسے پریویس سلائٹ پر آ کر انڈرسٹینڈ اسے ہم کرتے ہیں اس جگہ اگر آپ نے ریجسٹریشن میں سٹوڈنٹ کا اڈریس اپ ڈیٹ کر دیا تو وہ ریجسٹریشن کی ڈیٹا فائلز میں تو اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن وہ اڈریس اگزیمنیشن کی ڈیٹا فائلز میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا لیکن یہاں ہمارے پاس یہ سلسلہ ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی ایک ہے اگر سٹوڈنٹ کا اڈریس اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس ڈیٹا بیس میں تو خواب آپ اسے لگری سے ایکسیس کریں ایگزیمنیشن سے ایکسیس کریں یا ریجسٹریشن سے ایکسیس کریں ہر جگہ سے ہمارے پاس جو ریکارڈ آئے گا وہ سیم ہی آئے گا اب اس کے ایڈوانٹیجز ڈیٹا شیرنگ ہو رہی ہے آپ الگ الگ ڈیٹا سٹور نہیں کر رہے ایک جگہ سے جو ڈیٹا کسی کے متعلق سٹور کیا جائے گا اسے شیر کیا جا سکتا ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے اگر آپ یہاں اپلیکیشنز میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ کرتے ہیں تو ڈیٹا اس سے ایفیکٹ نہیں ہوگا ڈیٹا میں کوئی چینجنگ کرتے ہیں تو اپلیکیشن ایفیکٹ نہیں ہوگی پروگرام ڈیٹا دولوں چیزوں کی انڈیپینڈنس ہے کنٹرول ریجنڈنسی ڈوپلیکیشن کیا ہے بلکل اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے پاس فائل اپروچ میں تھی کہ وہاں فائل پروسیسنگ سسٹم یا فائل اپروچ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو وہاں ریجنڈنسی اس طرح سے ہے کہ انکنسسٹینسی پیدا ہو جاتی ہے یہاں بلکل بھی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا اور بیٹر ڈیٹا انٹیگریٹی کہ آپ کے ڈیٹا کی جو کریکٹنس ہے انٹیگریٹی ہے وہ بہتر ہوگی کیونکہ ایک جگہ سٹوڈنٹ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ ہر جگہ پر اپ ڈیٹ ہو جائے گا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس ریکارڈ کی اپ ڈیٹشن نہیں ہو رہی یا ڈیٹا انکنسسٹینٹ ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اور آپ کومنٹس میں کوئی بھی آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں لیکچر سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور اس پوچھن کو پوست کریں وہاں تو انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کروں گا اچھی طرح اس ویڈیو کو سنیں ایک دو بار سنیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے سب باتوں کا نوٹ بناتے رہیں ساتھ ساتھ اور کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا ہے تو وہ کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر